بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو ویوورز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا کابلی پلاو یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے لی ہے تقریباً ایک کپ کے قریب ریزن کشمش بھی بولتے ہیں اسے اور یہ ہے جی ون کپ اس کے علاوہ میں نے لی ہے جی کیرٹس کیرٹس میں نے ٹو کپس لی تھی پتلی لمبی کاٹنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے جی انین فائیو میڈیم سائزڈ انین میں نے لے لیے تھے پتلی لمبی کاٹ لیے یہ سالت ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور یہ ہے افغانی پلاو کا مسالہ جو کہ میں نے خود ہی گھر پہ پیسا ہے میں اس کی بھی ریسپی آپ کو بھی دیتی ہوں تو یہاں پہ رکھا ہے جی مسالے کے سارے انگریڈینٹس تو پلاو مسالہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہے پانچھے میں نے لے لی تھی گرین یا سبز الائچی اس کے علاوہ یہ بادیان کا پھول لیا ہے ایک اور پانچھے میں نے کالی الائچی لے لی تھی بڑی والی اور دو ٹیبل سپون کے قریب زیرا اچھا جی یہاں پہ رکھا ہے ہم نے گوشت گوشت ہے تقریباً ون این اہاف کیجی کے قریب اور یہ ہے جی ہمارے پاس ون اہ اہاف کیجی کے قریب سیلا چاول دیئے ہیں اچھا اب چاولوں کو میں نے بھگو دیا تھا پانی میں تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے اور جو پانی میں نے ڈالا ہے وہ کیٹل کا بوائلنگ وارٹر ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل ریڈی کتنے اچھے سے پھول رہے ہیں تو ہم نے ان کو رکھنا ہے اسی طرح تین گھنٹے تو یہاں ہم نے 4 ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیا ہے آئل ایک بڑے سے پان میں اس میں ہم فرائے کریں گے پیاز جو ہم نے 5 میریم پیاز کاتی تھی تو یہ ساری ہم نے ڈال دی تقریباً 5 منٹس تک اس کو پکانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر آہستہ آہستہ براؤن ہونے لگے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت جو کہ ہم نے دھو کے رکھا ہے گوشت میں آپ وینگر ڈال کے دھویں تو بلکل ساف ہو جائے گا اور خون بلکل کلیر ہو جائے گا اس کا تو یہ ہم اب گوشت ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں سالٹ اور یہ جو میں نے مسالہ آپ کو بتایا تھا پلاؤ کا مسالہ وہ میں ہاف ابھی ڈال رہی ہوں ہاف میں بچا لوں گی وہ میں اینڈ میں ڈالوں گی اس سے خوشبو بھی بہت زیادہ آئے گی اچھی طرح سے اس کو یہاں مکس کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً دس منٹ تک اور دیکھیں کتنا اچھا بھون گیا ہے آئل اس کا نکل رہا ہے سو اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پانی اور پانی میں نے ڈالا ہے جی فور کپس کے قریب اب پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو پکنے کے لیے رہنے دوں گی تقریباً آدھا گھنٹا جب تک کہ ہمارا گوش نہ گل جائے تو یہاں پہ گوش اچھی طرح سے گل چکا تھا اور میں نے یہ تھنڈا کر لیا ہے آپ کی مرضی آپ تھنڈا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اور اب میں یہاں پہ اس کی ساری بوٹیاں نکال کے اور ایک فرائنگ پین میں فرائے کر رہی ہوں اس سے ان سب کے اوپر بوٹیوں کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ جائے گا براؤن جو کہ چاولوں میں بہت اچھا لگے گا تو جی یہ جو پیچھے پانی رہ گیا ہے میں اس میں اپنے جو چاول ہم نے بھگوئے ہوئے تھے 3 گھنٹے تک وہ میں ڈال رہی ہوں سارے چاول ڈال دیں کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پانی اس طرح سے اوپر ہمیں نظر آنا چاہیے ہلکے ہلکے سے بھیگے ہونے چاہیے یہ نشانی ہے کہ اتنا ہی پانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تو یہ بوٹیاں بھی ہماری فرائے ہو رہی ہیں سائٹ پہ پین میں اور ان کو تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد میں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہیں اب میں یہ ساری بوٹیاں اٹھا کے چاولوں میں ڈال رہی ہوں ساتھی ساتھ یہ جو باقی کا مسالہ رہ گیا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے پھلاؤ مسالہ اور اب اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں مکس تحان رکھنا ہے کہ چاول ٹوٹے نہیں اس لئے ہلکیات سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ دوسری طرف میں پین میں لے رہی ہوں یہ جو ریزنز ہم نے لی تھی وہ ڈالی ہے میں نے اور پین میں تقریباً 1 ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دیا تھا تو ان کو میں یہی پہ فرائے کر لوں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں جی ساری کیرٹس اور کیرٹس ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب شگر اب یہ شگر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سافٹ ہو جائیں گی اور آبیسلی سویٹ بھی ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو مکس کر کے تب تک پکائیں گے جب تک ہماری کیرٹس جو ہیں وہ ہلکی ہلکی سی سافٹ نہیں ہو جاتی تو جی یہ یہاں پہ سافٹ ہو گئی ہیں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اپنے جو چاول ہیں ان کے اوپر اور چاول بھی بالکل پانی ان کا ڈرائے ہو چکا تھا تو ابھی میں ڈال کے کور کر کے تقریباً 20 منٹ تک اسی طرح سے لو پہ پکاؤں گی اور یہ دیکھئے ہمارے زبردست قسم کی چاول بلکل تیار ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں چاول بلکل چپکے نہیں ہیں ایک ایک دانہ الگ ہے یہ دیکھئے میں نے ڈیش آؤٹ کر کے بھی اسی لئے دکھائے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور آئی ویش کہ میں آپ کو بتا سکتی کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں پلیز آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا میرے چینل کو شیئر کیجئے گا میری ریسیپیز اور انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ